پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس دنیا کا مدار اختلاف عمل پر رکھا ہے گویا کہ اس دنیا میں جتنے بھی افعال اور اکوان نظر آتے ہیں وہ مختلف نظر آتے ہیں گویا کہ اس دنیا کی تخلیق کا مدار اختلاف عمل پر ہے اگر یہاں سیاہ نظر آتا ہے تو سفید بھی نظر آتا ہے اگر یہاں دن کا صویرہ ہے تو رات کا ہندیرہ بھی نظر آتا ہے یہاں اگر آسمان کی بلندیاں ہیں تو زمین کی پستیاں بھی نظر آتی ہیں اگر یہاں کالا ہے تو گورا بھی نظر آتا ہے اگر میٹھا ہے تو کڑوا بھی نظر آتا ہے تو گویا کہ اختلاف عمل پر اور نہ صرف یہ عمل اور اکوان بلکہ انسان کے احوال بھی مختلف نظر آتے ہیں یہ وجہ کہ انسان کبھی اپنے موافق حالات دائیں بائیں دیکھتا ہے اور کبھی اپنے مخالف حالات دیکھتا ہے اس لئے کہ بظاہر تینی صورتیں ہیں ایک تو ایک انسان اپنے اردگرد کے حالات اپنے موافق دیکھتا ہے اور ایک صورت یہ کہ اپنے اردگرد کے حالات اپنے مخالف دیکھتا ہے اور ایک یہ کہ حالات موافق بھی نہیں ہیں مخالف بھی نہیں ہیں گویا کہ ان حالات سے اس کو کوئی کیر نہیں ہے نہ اس کے وہ خلاف جاتے ہیں نہ اس کی موافقت میں جاتے ہیں تو گویا کہ جتنے بھی حالات دنیا کے اندر نظر آتے ہیں انسان کے عقلی طور پر تینی صورتیں ہیں یا تو وہ حالات انسان کی طبیعت کے موافق ہوتے ہیں یا وہ حالات انسان کی طبیعت کے مخالف ہوتے ہیں یا وہ حالات ناموافق ہوتے ہیں اور نامخالف ہوتے ہیں گویا کہ انسان کو اس کے اختلاف یا خلاف اور موافقت سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہاں جو حالات انسان کے موافق ہوتے ہیں ان موافق حالات پر انسان خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے اور مخالف حالات آتے ہیں تو ان پر صبر کرتا ہے اور صبر کر کے اپنے اللہ کے سامنے فریاد کرتا ہے تو گویا کہ دنیا کے اندرین انسان اس اختلاف عمل ہی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے